دوستو کیا آپ کا یوٹیوب کا چینل ہے اور آپ اپنی ویڈیو کے لیے 3D لوگو بنانا چاہتے ہیں بلکل جیو نیوز کی طرح اور پروفیشنل طریقے سے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے جسٹ ایک کلک پر دوستو اس کے لیے آپ کو ایک اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی وہ آپ کو گوگل پلی سٹور سے مل جائے گی اس کا نام ہے پکسل لیب میں نے اس کو انسٹال پہلے کا کیا ہوا ہے تو جسٹ آپ نے اس کو انسٹال کا لینا ہے اس کے بعد ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا نیو ٹیکسٹ کو ہم کٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا بیگراؤنڈ جو کلر ہے وہ وائٹ کر دیں گے دوستو اس کے بعد آپ نے ٹیکسٹ پہ جانا ہے شیپ پہ جانا ہے تو آپ نے گراف کھینچ لینا ہے اس طرح کا اس کے بعد اس کو کلر کر دینا ہے جو بھی کلر آپ کو پسند ہو وہ آپ نے کر دینا ہے تو میں اس کو ییلو کر دیتا ہوں ییلو کرنے کے بعد پھر میں اس کو ٹیکسٹ پہ جاتا ہوں پھر شیپ پہ جاتا ہوں پھر اس طرح کر کے میں اس کو یہاں سے یہاں پر لاکر اس کو اچھے سے کر دوں گا تاکہ یہ اٹریکٹیو اور پیارا سا نظر آئے اس کے بعد ہم اس کا کلر جو ہے وہ چینج کریں گے تو نیچے جانا ہے تو آپ نے جو بھی کلر آپ کو پسند لگے وہ کر دینا ہے میں نے اس کو ریڈ کر دیا اس کے بعد پھر آپ نے ٹیکسٹ پہ جانا ہے شیپ پہ جانا ہے پھر آپ نے اس کو بھی چھوٹا کر دینا ہے اوپر کی نسبت برابر اس کو بھی میں یہاں پر لاکر اس کو سٹکا دیتا ہوں دوستو اس کے بعد آپ نے اس کا بھی کلر چینج کرنا ہے جو کلر آپ کو پسند ہو وہ آپ نے لگانا ہے یہ نہیں کہ جو میں لگا رہا ہوں یہی آپ نے لگانا ہے دوستو اس کے بعد آپ نے اپنے چینل کا نام لکھنا ہے جو بھی آپ کے چینل کا نام ہوگا وہ آپ نے لکھنا ہے تو میں اپنے چینل کا نام یہاں پر لکھ لیتا ہوں اس کو میں یہاں سے تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں دوستو اس کے بعد میں اس کو کلر دیتا ہوں کلر میں اس کو ییلو دے دیتا ہوں کہ ریڈ کے اوپر ییلو ہی اچھا لگتا ہے اس کے بعد میں اس کا فونڈ چینج کروں گا تو یہ میں نے فونڈ چینج کا دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا نظر آ رہا ہے دوستو اس کے بعد آپ نے اس کو اینیبل کر دینا ہے اینیبل کرنے کے بعد پھر آپ نے ٹیکسٹ پہ جانا ہے ٹیکسٹ پہ جانے کے بعد اپنے چینل کا جو لاسٹ نام ہے وہ آپ نے لکھ لینا ہے تو میں ٹیک ٹی وی لکھ لیتا ہوں ادھر یہاں پر لاکر میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں دوستو اس کے بعد آپ نے اس کا فونڈ چینج کرنا ہے تو میں نے یہ فونڈ چینج کر دیا فونڈ چینج کرنے کے بعد دوستو اس کو بعد آپ نے کلر دینا ہے تو میں نے اس کو وائٹ کار دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا اور اٹریکٹیو نظر آ رہا ہے دوستو اس کے بعد آپ نے سپائک کے جانا اس کو آپ نے اینیبل کار دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو سیو کر دینا سیو ایز ایمج پہ جا کے آپ نے سیو ٹو گیلری میں دوستو اس کے بعد پھر آپ نے گوگل پلے سٹور پہ جانا ہے تو آپ کو ایک اور اپلیکشن کی ضرورت پڑے گی تھری ڈی فوٹو کیوب تو میں نے اس کو انسٹال پہلے کا کیا ہوا ہے آپ نے اس کو انسٹال کا لینا ہے تو جسٹ میں اس کو اوپن کا لیتا ہوں اس کے بعد سٹارٹ پہ جانا ہے پھر سیوٹ بیک گراؤنڈ پہ جانا ہے تو ہمیشہ آپ نے گرین کلر ہی سیوٹ کرنا ہے اس کے بعد اس کو سیٹ کر دینا ہے پھر آپ نے سیٹ فوٹو پہ جانا ہے تو آپ نے وہ جو سیوٹ کیا ہوگا وہ جو سیوٹ کیا ہوگا وہ آپ نے یہاں کر لاکر اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے یہاں پر آپ نے اس کو سیٹ کر دینا اوپر ٹک والا جو بٹن ہے اس کے اوپر آپ نے اس کو ٹک کر دینا ہے تو یہ پکچر آپ کی آپ دیکھ سکتے ہیں یا میں نے سیف کر دیئے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم دوسری پک جائیں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سب کو سیلیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے سیٹنگ پہ جانا ہے تو جو سیٹنگ میں نے کی ہوئی ہے بلکل آپ نے اسی طرح آپ نے سیٹنگ کرنی ہے دوستو اس کے بعد آپ کو اس طرح کا نظر آئے گا اس کو آپ نے اپنی سکرین ریکارڈنگ سے اس کو ریکارڈ کر لینا ہے پندرہ سے بیس سیکنڈ کے لیے تو میں اس کو ریکارڈ کر لیتا ہوں ریکارڈ کرنے کے بعد ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو ریکارڈ کر لیتا ہوں اس کو بعد میں کٹ کر لیتا ہوں پھر آپ نے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے آپ اپنی ویڈیو میں اس کو لگا سکتے ہیں کائن ماسٹر کو اوپن کیا اس کے بعد نیو پروجیکٹ پہ کیا سولہ بائی نو پہ سیلیکٹ کیا تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے اس کے بعد گیلری اوپن ہوگی گیلری اوپن یہاں پر میں کوئی بھی ویڈیو سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں پر تو جسٹ آپ کو سکھانے کے لیے تو یہاں پر میں کوئی اچھی سی ویڈیو یہاں پر لگا لیتا ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پھولوں والی فوٹو ویڈیو جو ہے نا وہ کافی اچھی ہے تو اس کو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی اس کے بعد میڈیا پہ جانے میڈیا پہ جانے کے بعد پھر آپ نے وہ جو ریکارڈ کیا تھا گرین کلر وہ آپ نے یہاں پر لاکر سیٹ کر دینا اس کے بعد آپ نے نیچے آکے کرپنگ پہ جانا ہے تو سنٹر والا جو ہے نا وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کر کے آپ نے اس کو اچھے سے اس کو آپ نے سیٹ کر لینا ہے سیٹ کرنے کے بعد ابھی آپ نے بیک جانا ہے بیک جانے کے بعد اس کو آپ نے تھوڑا سا بڑا کر لینا ہے بڑا کرنے کے بعد ابھی آپ دیکھیں ہمیں اس کروما کی کو ہم نے آن کیا تو یہ کلر اس کا بیک گرونڈ جو کلر ہے گرین کلر وہ ختم ہو گیا ہے تو آپ نے اس طرح کر کے اس کو اچھے سے سیٹ کر دینا ہے دوستو اب ہم پلے کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل جیو نیوز کی طرح یہ چل رہا ہے آپ بھی اپنی ویڈیو کے لیے اپنے چینل کا تھری ڈی لوگو بنا سکتے ہیں جسٹ دو سے تین منٹ کے اندر